نمسکار دوستو پشم بنگال کی مکہ منتری اور ترنمول کانگریس کی ادھیاکش ممتہ بینر جی راجنیتک جانکاروں کو چونکا رہی ہیں ان کے آلوچکوں کی بھی بہت بڑی سنکھیا ہے خاص طور سے جو بھارتی جنتہ پارٹی نریندر موڈی امیت شاہ یا سنگ کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس پرشت بھومی سے ہیں یا جنہوں نے لوگ سبح چناؤں سے پہلے اور لوگ سبح چناؤں کے پرچار کے دوران ممتہ بینر جی کے تیور دیکھے اور جس بہاشہ میں انہوں نے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کو اور اس دیش کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکش کو اب شبدوں سے نوازا تھا ان چیزوں کو ایک بہت بڑا طبقہ بھولنے کو تیار نہیں ہے ممتہ بینر جی نے پالا کھینچ کر کے پشم بنگال میں لڑائی لڑی اور ایسا لگا کہ جیسے وہ پردھان منتری نریندر موڈی اور بھاجپا دھیاکش امیت شاہ کو وہ سممان بھی نہیں دے رہی ہیں جس کے کہ وہ حق دار ہیں دیش کا پردھان منتری سب کے لیے ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے اور کسی ایسی راشتیے پارٹی کا دھیاکش جو کیندر میں بھی ستہ روڑ ہو اور راجیوں میں بھی جس کی پندرہ سولہ سرکاریں ہو اس کا اپنا ایک استعت وہ ہوتا ہے اپنا مہت وہ ہوتا ہے اس کا ایک اپنا سممان ہوتا ہے ہونا چاہیے یہ بات بھی ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب دو تین میٹنگز پردھان منتری نے اپنے دوسرے کاریکال کے بعد بلائی اور جس میں آلگ آلگ راجیوں کے چیپ نیسٹر شامل ہوئے تو ممتہ بینر جی نے ان بیٹ کو تک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں نریندر موڈی کو پردھان منتری ماننے کو ہی تیار نہیں ہوں لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ بدھوار کو پردھان منتری نریندر موڈی سے ملی ان کے سامنے ایک مانگ پتر رکھا راج کے لیے تیرہ ہزار کروڑ روپے کا پیکج مانگا اس کے علاوہ انہوں نے پشم بنگال کا نام بدل کر کے بانگلا رکھنے کی مانگ کی کچھ دوسرے مددوں پر بھی چرچائیں کی اور جب وہ باہر آئی میڈیا نہ ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی خیر یہ چیز تو کسی کے گلے سے نیچے اترنے والی چیز نہیں ہے کہ دو سیاسی شخصیت ملیں اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی راجنیتک ملاقات نہیں تھی تمام طرح کی اٹکلیں ہیں ان اٹکلوں پر ہم ابھی بات کرتے ہیں لیکن بھرسپتیوار کا انہوں نے پھر چونکایا وہ گرہ منتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی تکا دیاکش آمیت شاہ سے ملی ان کو بھی ایک مانگ پتر دیا اور مسکراتے ہوئے ان کے چطر باہر آئے موڈی کے ساتھ بھی آمیت شاہ کے ساتھ بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسم میں جو این آر سی ہوئی ہے اور قریب انیس لاکھ کے قریب لوگ جو راستی ناغرکتہ ریجسٹر ہے اس سے باہر ہوئے ہیں اس مددے پر انہوں نے بات چیت کی ہے تو کیا پشم بنگال میں این آر سی وہ سویکار کریں گی تو انہوں نے صاف کہا کہ پشم بنگال میں این آر سی کا کوئی پریشن ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو سویکار نہیں کریں گی اور دلچسپ بات یہ ہے ہے کہ ایک ہی دن پہلے ایک سمچار پتر کے پروگرام میں گرہ منتری امیت شاہ نے یہ کہا کہ پورے دیش میں این آر سی لاغو کی جائے گی اور بقول ہو منسٹری اور دو ہزار چار میں بھی سنسد کے سمکشے کانکڑا تبکی من محمد سنگھ سرکار نے پیش کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دیش میں قریب دو کروڑ عوید بنگلہ دیشیوں یا ویدیشیوں کے ہونے کی آشنکہ ہے اور تب ہی سے یہ مانگ اٹھتی رہی ہے کہ این آر سی کی جائے کرائی جائے پورے دیش میں الگ الگ راجیوں میں ایک ریجسٹر بنایا جائے اور جو اپنے پرمان دے سکیں کہ وہ بھارت کے ناغرک ہیں ان کے علاوہ جتنے شیس بچیں ان کی پہچان کی جائے اور ان کو بھارت سے باہر بھیجنے کی بھی وستہ کی جائے بہرحال یہ ایک بیواد کا بھی شیعہ بنا ہوا ہے ایک پولٹیکل ایشو بھی بن گیا ہے اور محمدتہ بینر جی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیشیوں کے پرتی عوید جو گھسپیٹ کر کرکے بھارت میں آئے ہیں چاہے وہ پشم بنگال میں رہ رہے ہیں ہیں آسم میں رہ رہے ہیں منی پور میں رہ رہے ہیں یا دوسری راجوں میں رہ رہے ہیں ان کے پرتی ان کا سافٹ کورنر ہے جو ان کے مخالف ہیں ان کا آروپ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ووٹ بینک کے طور پر یوز کر رہی ہیں اور بھارت کی جو سرکشہ ہے جو ایک تا کھنڈتا ہے اس کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں سمجھوتا کر رہی ہیں کھلوار کر رہی ہیں بہرحال یہ سیاسی آروپ پرتیاروپ ہیں چلتے رہے ہیں چل رہے ہیں چلتے رہیں گے لیکن جو پولٹیکل اینلیسٹ ہیں جو راجنی تھی کے جانکار ہیں ان کے لیے ممتہ بینر جی کا یہ دلی دورہ پردھان منتری سے ان کے ملاقات عمیت شاہ سے ان کے ملاقات دونوں کو مانگ پتر دینا مسکراتے ہوئے فوٹو سامنے آنا یہ سب چونکا رہا ہے اور یہ بھی قیاس لگ ہی رہے ہیں دو دن سے تین دن سے کہ چکی شاردہ چٹ فنڈ گھوٹالے میں سی بی آئی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی ہے ممتہ بینر جی کے کچھ قریبی گرفتار بھی کیے گئے ہیں کولکتہ کے پور پولیس کمیشنر راجیو کمار سے پوچھتاچ کے لیے ان کو ہراست میں لینے کے لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے سی بی آئی ان کو دھونڈ رہی ہے تو ایسے میں اگر ممتہ بینر جی پردھان منطری سے اور گرہ منطری سے ملاقات کرتی ہے جن کے انڈر میں سی بی آئی کام کرتی ہے تو چرچاؤں کو ہوا تو ملے گی ہی اور جس طریقے سے وہ تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پردھان منطری موڈی کی ریلیوں ہیلیکوپٹروں کو لینڈ کرنے سے تو وہ نہیں روک سکتی تھی کیونکہ پروٹوکول کچھ اور ان کو اجازت نہیں دیتا ہے لیکن ہمیں آپ کو یاد ہے کہ امیت شاہ کی ریلیوں میں وہ کئی بار بادھا بن کر کے کھڑی ہو گئی تھی ان کے ہیلیکوپٹر کو انہوں نے اترنے نہیں دیئے تھے تو ایک وہ سین تھا اور ایک یہ سین ہے جب وہ برہسپتیوار کو امیت شاہ سے ملی مسکراتے ہوئے انہوں نے مانگ پتر سوپتے ہوئے فوٹو کچوائے جاری ہوئے اور انہوں نے کہا کہا کہ وہ اسم کے اور کچھ دوسرے مددوں کو لے کر کے امیت شاہ سے انہوں نے چرچہ کی ہے بہرحال جو بھی ہو کچھ اور باتیں ہو سکتا ہے اگلے ایک دو دن میں نکل کر کے سامنے آئیں تب تک ممتہ بینر جی کے اس بدلے ہوئے روپ اور اس کے کارنوں پر چرچہ چلنی ہی ہے ابھی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دنیواد اگر آپ کو یہ چینل اس کے کنٹنٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو شیئر کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں بہت بہت دنیواد موسیقی موسیقی